اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ٹھیک ہیں اور آپ سب لوگ کو رمضان مبارک ہو آج ہے پہلا روزہ تو یہاں پہ ہم آ گئے ہیں افطار بنانے کے لئے کچن میں تو میرے سارے بچے روزے سے ہیں تو سب کی فرمائش ہے کہ میرے لئے مممہ یہ بنائیے گا افطار میں تو اس کے لئے ہم تھوڑا پہلے ہی کچن میں آ گئے بنانے کے لئے تو ہم ایک طرف رکھتی ہیں چھولا بننے کے لئے اور یہاں پہ بنا رہے ہیں کھستا کیونکہ میرے بیٹے کی فرمائش تھی کہ مممہ کھستا بنائیے گا تو یہاں پہ ہم کھستا بنا رہے ہیں اس کو میٹھا بہت پسند ہے یہ بلوگ بہت چھوٹا سا ہے ہم زیادہ آپ لوگ کا وقت نہیں لیں گے کیونکہ افطار کا وقت تو سب لوگ کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے اور ہم کہیں گے چھوٹا سا یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم چھولے ڈال لیا ہے اور یہ میرے ساری ٹکیاں بن گئی ہیں تو اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور ہم بنائیں گے پکوڑیاں اور چیپس تلیں گے اور شربت رہے گا اچھا یہ بہت مزے کا لگتا ہے خستا اور بنانے میں بہت آسان ہوتا ہے اور بچوں کو بہت پسند آتا ہے بچوں کو کیا بڑے لوگوں کو بھی بہت پسند آتا ہے تو یہاں پہ ہم میدہ لیے تھے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالے تھے اور تیل ریفائن آئل ڈالے تھے تھوڑا سا بیکنگ پاوڈر اور چینی ڈال کر کے اور دودھ پانی سے گودھ لیے تھے اس کو اور چھوٹے چھوٹے ٹکیاں بنا کر کے اس کو تیل میں فرائی کر لیں گے تو یہ بہت مزے کا بن جاتا ہے اور ایک دن بنا کر کے آپ رکھ دیں تو یہ بہت دن تک چل جاتا ہے دس سے پندرہ دن تک مارچ کا مہینہ ہے تو بہت اچھا موسم ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میری بیٹی بیٹھ گئی ہے کونے میں زمین پہ اور شربت بنا رہی ہے اور یہ وقت ہو گیا ہے ہم تھوڑا سا لے رہے ہیں ابھی فروٹس اور بھی باقی چیزیں لانا باقی ہے تو بچے لگا رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ